کوئی بھی کام ہے زندگی میں آپ نے جس سے پیسے کمانے ہو اس کو پہلے آپ کو سیکھنا پڑتا ہے پھر آپ اس سے پیسے کما سکتے ہو تو زندگی میں ہمیشہ سیکھنا سیکھو سیکھو گے پھر ہی کما پاؤ گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے ایک ایسی جوب ایک ایسا موقع لے کر آیا ہوں کہ جس سے آپ جو ہے وہ پیسے کما سکتے ہو کو کوپی پیسٹ کر کے میں نے خود جو ہے وہ اسی طرح ارننگ کی ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو پروف دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں اور یہ گوگل ایڈسنس کی ارننگ ہے آپ لوگ ہرانا ہو جائیں گے کہ میں نے کتنے جائے ہوئے اس سے ڈالر کمائے ہیں تو آج آپ کو پہلے پروف دکھاتا ہوں باقی ویڈیو بعد میں دیکھتے ہیں اور آپ لوگوں کو کمپلیٹ میتھڈ جو اس ویڈیو میں بتا دوں گا شورٹ ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے شورٹ ویڈیو میں جتنا ہو سکے گا آپ کی لئے کبر کروں گا لیکن لانگ ویڈیو کا ڈسکرپشن جو ہے وہ آپ کو نیچے مل جائے گا پوری ویڈیو دیکھ لیجئے تسلی سے دیکھئے گا اور اس کو جا ہے وہ باری باری سے implement کر کے آپ بھی اس طرح میری طرح پیسے جو کما سکتے ہیں تو چلی پہلے دیکھ لیتے ہیں جی تو میں یہاں اپنا گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہلے آپ کو اس کا آورویو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو سمجھ آ جائے تو آج کی جو اب تک کی earning ہے وہ اتنی ہو چکی ہے 1.69 ڈالر اور یسٹڈے کی ہے 2.21 ڈالر میں کچھ دنوں سے ورکنگ نہیں کر رہا کیونکہ میں فول ٹائم جو ہے وہ یوٹیوب کو ہی دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں جو ہے وہ بھی ورکنگ نہیں کر رہا لیکن کیونکہ پہلے کی میں نے اس پہ اچھی طرح کام جو کیا ہو تو اب تک جو ہے وہ اتنے جو ہے اس مہینے میں ڈالر جو ہے بن چکے ہیں ٹھیک ہے تو آج کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ سی پیسی چاہ رہا یہ کلکس ہوئے اور یہ پیج بھی ہوں ٹھیک ہے تو ٹرافک جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یونیٹڈ عرب ایماریڈ سے آ رہی ہے پاکستان سے ہے مروکو سے ہے ٹھیک ہے اور یہ صرف ایک سائٹ کی انگی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا نیچے والی سائٹ تو اس کی جو ہے کوئی انگی نہیں ہے فلحال ٹھیک ہے تو یہاں جو ہے وہ آپ کو میری سائٹ نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں جو ہے وہ کام کرا بھی میں آپ کو ساری چیزیں جو ہے وہ دکھاؤں گا تو یہاں سب سے پہلے چلتا ہوں پیمٹس کی طرف تو یہاں جو ہے وہ ٹرانزیکشنز تو یہاں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ میرا جو ہے وہ نام لکھا ہوا یہاں ٹھیک ہے کہ اور یہ میرا بینک اکاؤنٹ نمبر جو ہے یہاں لگا ہوا ہے تو یہاں ہم ویو ٹرانزیکشن پہ کلک کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں دیکھیں لاشٹ پیمنٹ جو ہے وہ مجھے اتنی ملی ہے یعنی کہ جو ہے مجھے وہ اپنی ایک ویب سائٹ سے جو اتنی ارننگ جو ملی ہے اور یہ سارا کام جو کوپی پیسٹ کا تھا ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے وہ کچھ ٹائم تو لگا مجھے لیکن یہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ اچھی ارننگ جو مجھے مل گئی ہے تو یہاں جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ میں نے کیسے کام کیا ہے اور کیا کیا ہے کام تو آپ کو جو ہے وہ لنک بسکرپشن ملے گا آپ جو ہے اس سے جا کر ڈیٹیل میں جو ہے اس کے دیکھ سکتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں کیونکہ شورٹ سی ویڈیو ہے تو اس لئے جو ہے وہ آج آپ کو شورٹ سا ہی بتاؤں گا جی تو آپ بھی حرار ہو رہے ہوں گے کہ یہ اس نے کیسے کمالی ہے اور کیسے بنا لی ہے کوپی پیسٹ کر کے جی یہاں میری ویب سائٹ پی فار پروائیڈر ڈاٹ کم آپ وہ ویزٹ کریں تو جائیں گے تو وہاں آپ کو ڈیفرنٹ کٹیگری کے سوفٹیوٹ وغیرہ نظر آ جائیں گے جتنے بھی آرٹیکلز لکھتا ہوں وہ سبھی جو ہے وہ کوپی پیسٹ کی ہوتے ہیں اب یہاں آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار کوپی پیسٹ والا کام جو ہے وہ تو گوگل اس کو پرموٹ ہی نہیں کرتا اور نہ ہی ارننگ دیتا ہے تبھی آج کی کمپیٹ ویڈیو میں یہ ہی تو آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے کوپی پیسٹ والا کام کر سکتے ہیں اور وہ بھی یونیک طریقے سے بہت اچھا میتھرڈ ہے جس میں آپ نے تھوڑی وہ جو ہے وہ آپ کو انگلیش کی نولوج ہونی جائے آپ کو انگلیش جو ہے وہ آتی ہو جس کے بارے میں آپ وربز بغیرہ کو جانتے ہوں اور سنٹینس بنانے آپ کو آتے ہوں پاسٹ پریزن ڈیفینیٹ سنٹینس اگر آپ کو بنانے آتے ہیں تو آپ بھی میری طرح پیسے جو ہے وہ کما سکتے ہیں تو چلیئے لیپ ٹوپ کی سکرین پر آپ کو جو ہے وہ جلدی سے بتانا سٹارٹ کرتا ہوں تاکہ ہمارے اندر کوئی انکنوینیس نہ آئے آپ لوگ جو ہے وہ بہر نہ ہو جائے تو ویڈیو کو کمپیٹ دیکھئے گا پھر ہی آپ سیکھ پاؤ گے اس ویڈیو کو بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت لگی ہے میں نے بار بار شورٹس لیئے ہیں آپ لوگوں کی اتنی زیادہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی تھی لیکن میں نے اس کو شورٹ کیا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اس سے مجھے یہ ہوگا کہ میرا بتانا آپ کو سمجھ آ جاتا ہے اور جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ اس طرح کی اور ویڈیوز جائے اس سے آپ کو فیدہ ہوتا رہی اور مجھے بھی کچھ نہ کچھ فیدہ ہوتا رہی میں نے بلوگر کورس کے اوپر کمپلیٹ بلیلسٹ بنائی ہوئی ہے یہاں آپ دیکھنے سکتے ہیں بلوگر کورس یہاں آپ کو دسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اس پر کام کیسے کرنا ہے بارہ ویڈیوز ہیں ٹوٹل بارہ ویڈیوز ہیں آپ کے دو سے تین گھنٹے لگیں گے ساری ویڈیوز کو دیکھنے میں اور آپ جو ہے وہ کمپلیٹ بلوگر جو ہے وہ بن جاؤ گئے بلوگر جو ہے وہ آپ آگے سیل بھی کر سکتے ہو خود بنا کر ایڈسنس کے پروول لے کر اسے ارمین بھی کر سکتے ہو جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو جو ہے وہ دکھایا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے وہ آپ کو ساری چیزیں یہاں ڈیٹیل میں بتائیں جو جو پروبلمز بھی آئیں گی جو موبائل یوزرز ہیں وہ میرا موبائل والا کورس دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے موبائل پر جو ہے بلوگ کریئٹ کرنا دکھایا سکھایا ہے ٹھیک ہے اور جو لیپٹوپ والے یوزرز ہیں جو لیپٹوپ یوز کرتے ہیں وہ لیپٹوپ پر اس کو بنا کر اس سے جو ہے وہ پیسے کما سکتے ہیں تو یہاں جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اصلا میں کام کیا کرنا آتا ہے یہاں میں بلوگر ڈاٹ کم اپنا بلوگ جو ہے وہ کھول لیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو بتا سکو کہ میں کیا کام کر رہا ہوں یہاں دیکھیں سیکھ لیں ڈاٹ کم یہ بھی میرا ایک بلوگ ہے ٹھیک ہے تو اس پر جو میں ورکنگ کر رہا ہوں تو یہاں جو میں آرٹیکل کچھ اس طرح کے لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں تو یہاں دیکھیں how to add responsive table in بلوگر یہاں آرٹیکل ہی کھول لیتا ہوں تو یہاں جو آرٹیکل میں نے لکھا ہے یہ ٹوٹلی جو کوپی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو اس پہلے بتا دیتا ہوں لیکن یہ یونیک ہے یونیک کیسے کیا ہے یہ بھی تھوڑا سا آپ کو اس ویڈیو بتا دیتا ہوں لیکن آپ جب یہ کورس دیکھو گے تو اس کورس میں ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کو بہت اچھی تینا پتا چل جائیں گی اور ہر ایک ٹوپک جو ہے میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا لوگوں کو ٹھیک ہے تو یہاں دیکھیں یہ ورا آرٹیکل یہاں ایک آرٹیکل ہے ٹھیک اس کے بعد یہاں پیراغراف آ جاتا ہے یہ سارے اس طرح لنکس لگائے ہیں میں نے کیونکہ اور جو ہے وہ اس کو دیکھنا چاہے تو یہ دوسری سائٹس پر جا کے یعنی کی میری ویب سائٹ کی دوسری پوسٹوں کو بھی پڑھ سکتا ہے ایمجز کا استعمال یہاں میں نے کیا ہے تاکہ زیادہ ایزی رہی لوگوں کو سمجھنے کے لیے جو کہ میں نے بتا رہا ہوں اس آرٹیکل میں اور یہاں جو ہے میں نے کورڈ لگا دیا جو کورڈ کا استعمال کریں گے رسپونسیو ٹیول بنانے کے لیے تو یہاں جو ہے وہ میرا آرٹیکل ختم ہوتا ہے یہ سارا آرٹیکل جو ہے وہ کپی کیا ہوا ہے لیکن جو ہے یہ یونیک ہے کیسے یونیک ہے میں آپ کو ابھی چیک کروا دیتا ہوں اس کو یہاں سے سارے کو کرتے ہیں یہاں سے کپی کر لیتے ہیں یہاں تک کپی کر لیتا ہوں نیچے پھر کورڈ بھی آ جائے گا تو یہاں سے جو ہے میں اس کو کپی کر کے یہاں جاتا ہوں سمال ایسیو ٹولز کے پلیگرزم چیکر پر یہ بڑا اچھا ایک پلیگرزم چیکر ہے اگر آپ نے اپنا آرٹیکل یا آسائنمنٹ وغیرہ چیک کرنی ہے یونیک ہے کہ نہیں تو یہاں آپ کراپ چیک کر سکتے ہیں یہاں دیکھیں ہزار سے اوپر کے ورڈز ہیں تو یہاں ہزار سے کم ورڈز ہونے چاہیے تو یہ جو ہے وہ چیک کرتا ہے تو یہاں نائن ایٹی ایٹ جو ہے وہ ہو چکے ہیں تو یہاں میں اس کو کرتا ہوں اور چیک پلیگرزم کے بٹن پر ہم کلک کر کے چیک کرتے ہیں کہ ہمارا آرٹیکل کتنا یونیک ہے یہاں چیکنگ جو ہے وہ ہننڈڈ پرسنٹ ہو چکے ہیں یہاں دیکھیں ٹونٹی سک پرسنٹ پلیگرزم ہے اور سیونٹی فور یونیک ہے تو یہاں دیکھیں جو ہے میچ جو سورسز دکھا رہا ہے وہ یہی دکھا رہا ہے سیکھلیں اونلائن ڈاٹ کم سے جو میچ کر رہا ہے اور ایک اور ویب سائٹ ہے اتنا جو ہے وہ اس سے میچ نہیں ہے لیکن تھوڑا سا میچ ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے وہ اتنی پرسنٹی والی بات نہیں ہے اگر ٹین نائنٹی پرسنٹ آپ کا یونیک ہے آرٹیکل تو وہ بھی جو ہے وہ ایٹسنٹ پر اپرووال جو ہے آپ کو مل جاتی ہے تو بعد یہاں کر لیتا ہوں کہ میں یہ آرٹیکل اتنی رہنٹی رہنٹی کیسے لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں میں آپ کو جو ہے وہ اپنا آرٹیکل دکھاتا ہوں یہ سیکھ لیے آنلائن والا ٹھیک ہے میں اس کو اپن کر لیتا ہوں بلوگر کو تو یہاں جو ہے وہ یہ سارے آرٹیکل لکھے ہو یہ امیجز بغیرہ تو میں خود کلک کی ہے اس والے میں ٹھیک ہے امیجز بغیرہ میں خود ہی بناتا ہوں اگر میں پگزا بے ایک سائٹ ہے پگزا بے ادھر سے آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے سارا کچھ جب اپنے کورس میں سکھایا ہوگا ہے ٹھیک ہے پگزا بے ایک فری سورس والی جو ہے وہ سائٹ ہے یہاں آپ کو فری میں امیجز بغیرہ مل جاتی ہے ان پر کوئی کوپی رائٹ جو ہے وہ مسئلہ نہیں آتا ہوتا ہے لیکن آپ نے ان کوپی رائٹ والی امیجز کو بھی کیسے یوز کرنا ہے یہ سارا کچھ میں نے اپنے اس والے کورس میں بتایا ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن ہی ملے گا آپ نے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کو تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے یہاں سمپلی آ کر آپ نے پوشٹ لکھنی ہوتی ہے پوشٹ کیسے لکھنی ہوتی ہے کہ آپ نے یہاں آ کر نیو پوشٹ پر کلک کر دینا ہوتا ہے کچھ اس طرح کا آپ کے پاس پیج آ جاتا ہے یہاں سب سے اوپر آپ نے ٹائٹل دینا ہوتا ہے ٹائٹل دینا ہوتا ہے اپنی پوشٹ کا جیسے فیس بک پر آپ کس کوئی بھی پوسٹ کرنے لگتے ہو اپنے فرینڈز کا ساتھ شیئر تو اس کے سب سے ٹاپ پر آپ مین اس کی ہیڈنگ دے رہے ہوتے ہو آپ نے ٹائٹل دے دینا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے جب وہ ہیڈنگ دے نہیں ہوتی ہے ہائیڈنگ میں آپ یہی ٹائٹل جب ریپیٹ کر سکتے ہو اس میں کوئی شنی آتا ہوتا اس کے بعد آپ نے جب اس کے بارے میں لکھنا شروع کر دینا ہوتا ہے جیسے سٹوری بغیرہ لکھ رہے ہوتے ہیں یا آپ کوئی لیسن بغیرہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو جو بھی آپ نے آرٹیکل جس نیچ پر بنانا ہے وہ آپ نے جب یہاں لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے ایک دو پیراغراف لکھنے کے بعد آپ نے اس کے بعد جب وہ ایک ایمج ایڈ کرنی ہوتے ہیں اس سے ملتی دلتی اس کے بعد آپ نے مزید ان کے بارے میں بتانا ہوتا ہے اس کے بعد آپ اس کی لسٹ بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اس کا ٹیبل بھی بنا سکتے ہو ٹھیک ہے جیسے چیزوں کی ریکارمنٹ آپ آپ وہ چیزیں جو یہاں بنا سکتے ہیں میں نے جو اس کے اوپر تین چار بلوک بنائے ہوئے ایک سیکل اون لین ڈاٹ کام ہے ایک جو پی فار پروائیڈر ڈاٹ کام ہے ایک ویلیو جو اپس ڈیلی ڈاٹ کام ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہو آپ کو جو بہت اچھی جو ہے وہ نالجز مل جائے گی تو اس طرح آپ نے امیزز کا ساتھ یوز کرتے ہوئے جو آئے وہ آرٹیکل وغیرہ لکھنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو آپ یونیک کیسے کرنا ہے یونیک کرنے کا میتھل بہت ایزی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو جا ہے وہ اس والی ویڈیو میں مل جائے گا یہ والی ویڈیو ہے two methods to write آرٹیکل from blogger اس ویڈیو کو دیکھ لینا ٹھیک ہے play list دیکھو گے complete course دیکھو گے سوری سمجھ آجائے گی a to z دو تین گھنٹے لگا کر آپ اس کو سیکھ لوگے دو تین مہینے آپ نے کام کرنا ہے اور آپ جو ہے وہ اچھا خاصہ جو ہے وہ اس سے ارنو بھی کر لوگے